یہ پیور لیڈر ہے ہمارے پریمیم کالیٹی ہے اس کی پرائز ہوں ہیں سکس تھاوزن سے سٹارٹ ہوئی ہے جو کہ ہماری سٹینڈرڈ کالیٹی ہیں پلان یہ ہے کہ یہ کل کو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر یہ شو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سرداد المصواب دیکھ رہے ہیں آپ ٹی وی ناظرین میرے ساتھ دو سٹوڈنٹس مجود ہیں شویب اور آمنہ یہ آن لائن جوتے بناتے ہیں اور امپورٹڈ جوتے ہیں اور ان کا آن لائن جوتوں کا کاروبار ہے اور تقریباً ایک سال میں یہ ایک کروڑ روپے کا بزنس بھی کر چکے ہیں تو میں شویب اور آمنہ سے بات کروں گا اور انہی سے پوچھوں گا کہ ان کو کیسے آئیڈیا آیا کہ جوتے بنائے جائیں اور آن لائن ایکسپورٹ کیے جائیں اسلام علیکم والیکم اسلام اچھا آمنہ یہ جوتوں کے بارے میں بتائیں کہ خواتین تو بزنس مختلف چیزوں پر کرتی ہیں جوتوں کا آئیڈیا جو ہے بڑا یونیک قسم کا لگ رہا ہے کیسے آئیڈیا آپ کو جوتے بنانے کا آیا اور جو ہے اس پہ کیسے آپ نے کام کرنا شروع ہو بیسیکلی جب سے چائنہ کا مطلب اتنا مٹیریل آنا شروع ہو گیا ہے تو لیدر جو ہے وہ بلکل ہی ختم ہوتا جا رہا تھا اور جو ہمارے کرافمنٹ سے ان کا آرٹ بھی چھپتا جا رہا تھا جس کی ذریعے سے وہ اپنے گھر والوں کو جو ہے وہ ان کو ڈیل کرتے تھے کہنے کے ان کا کہہ سکتے ہیں آپ ان کو روزی روٹیزن کے چلتی تھی تو بس اسی وجہ سے ہم لوگوں کے ذہن میں آیا ہے کہ ہمیں اس کو لیدر شوز کو پرومیننٹ کرنا چاہیے تاکہ ان کا بھی ایک سرکل چل سکے اور ہم لوگ جو کسٹمرز ہیں ان کو بھی اچھی کوالٹی کمفرٹیبر ڈیوریبل اور ایمی ایبل چیز جو ان کو مل سکے تو یہ پیور لیدر ہے ہمارے پریمیم کالٹی ہے اس میں کوئی سنتھیٹک نہیں یوز کیا گیا اس میں پروپر اس کی جو سول ہے وہ بھی لیدر کا یوز کیا گیا ہے اس کا جو اپر ہے وہ بھی لیدر کا یوز کیا گیا ہے ان فیکٹ ان سول ہے جو کہ بہت سی کمپنیز جو ہیں وہ ان سول سنتھیٹک لیدر یوز کرتے ہیں لیکن ہم نے پیور لیدر کا ہی یوز کیا ہے پیور لیدر یوز کیا ہے تو اس کی مزید کیا خاصیت ہے اس جوتے کی کیونکہ اتنی فیکٹریز ہیں اتنی کمپنیز ہیں آل ریڈی جوتوں کہ اتنی برینڈز ہیں اتنے برینڈز کے اندر آپ ایک نیا اپنا برینڈ لے آئی ہیں تو آپ جو ہے اس کا کیس طرح ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اس کی پرائیس جو ہے کیا کم ہے کے زیادہ ہے اس کی پرائیس جو ہے وہ ہم کسٹمائز بھی کرتے ہیں اس کی پرائیس جو ہے سکس تھاوزن سے سٹارٹ ہوئی ہے جو کہ ہماری سٹینڈرڈ کوالٹی ہیں اور اب چلتی جا رہی ہیں ہماری پریمیم کالٹی ہے اور جو یہ والا شوز ہے یہ ہمارا ہار سیلنگ شوز ہے یہ بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے اور لکنگ میں بہت خوبصورت لگتا ہے پہنا ہوا جو ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اس میں بہت سی خصوصیات ہیں ہم جس طرح سے اگر ہمیں کوئی کسٹمر چاہتا ہے تو ہم اس کو اس طرح سے بھی جو ہے وہ کسٹمائز بھی کر کے دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہم کوالٹی جو ہے نا ہماری کوالٹی بہت اچھی ہے پرائز کے کارڈنگلی ہم کوالٹی میں کمپرومائز نہیں کرتے کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کرتے شویب یہ جوتے بنائے آپ لوگوں نے کیسا آئیڈیا اچانک ذین میں آگیا کہ جوتے بنائے جائیں سر بیسکلی یہ آئیڈیا اچانک سے نہیں آیا یہ کافی ٹائم سے اس پر کام کر رہے تھے تو جب ریسرچ کی نا مارکٹ میں تو ہمیں آئیڈیا ہوا کہ جو مارکٹ میں شوز مل رہے ہیں نا وہ آ رہے ہیں چائنہ سے یا پھر مطلب کے دوسرے کارڈٹی سے آ رہے ہیں جو پاکستان کے جو لوگ ہیں نا وہ جو مطلب ان کے پاس جو آٹ ہے وہ ویزیبل ہی نہیں ہے لوگوں کے سامنے اور یہ ہمارے مینڈ میں ہے کہ ہم کیوں نا ہم اس کو لے کے آگئے چلیں اور مارکٹ میں جب بھی بھی شوز بغیرہ لینے جاتے ہیں نا سب سے بڑا ایشو آتا ہے کہ وہ نا ٹرسٹ ہی نہیں کرتے یا یہ لیڈر کے شوز ہے نا ہی ملک ڈاؤڈ میں رہتے ہیں تو ہم اس چیز پر گارنٹی دیتے ہیں کہ ہمارے جو گارنٹی دیتے ہیں آپ کے شوز جو ہیں وہ پیور لیڈر کے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ ایک سال سے آپ اس کو مارکٹ میں لے کر آئے ہیں آپ کا مال کیا پاکستان میں ہی فروخت ہو رہا ہے آن لائن یا کسی دنیا کے اور ممالکس میں ہم سے آڈر آ رہے ہیں جی جی پاکستان میں بھی چاہے سکسس چھوٹی ہو ایکسپورٹ بھی ہم نے کی ہیں پاکستان میں میکسوم جو ہمارے کسمر ہو وہ پاکستان صحیح ہیں پاکستان کے ڈیفرنٹ سیٹیز سے ہیں اور سب سے جو یونیک بات ہے نا جو ہم سے ایک دفعہ شوز لے لیتے ہیں تو وہ ریٹرن میں دوبارہ سے ہمارے صحیح بنواتے ہیں اور پھر دوبارہ گھا کہیں اور جاتا نہیں ہے آپ کے پاس ہی آتا ہے اچھا یہ بتائیں کہ سال میں کتنا آپ نے جو ہے کمایا اس سے کتنا خرچ کیا جی ایک سال میں تقریبا ہم نے ٹین ملین کے ریوینی جنریٹ کیا اس سے اور یہ کافی بڑی سکس ہے ہمارے لیے بھی سٹارٹ ہے ایک سٹارٹ اپ کے لیے بہت بڑی بات ہوتی ہے سٹوڈنٹس کے لیے واقعی بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ ٹین ملین ریوینی آپ نے جنریٹ کیا اچھا اس جوتے میں جوتا ہم پیانتے ہیں تو وہ سخت لگتا ہے لیدر کا کوئی ایسی ہے کہ اس میں کہ چلنے والے کوئی سختی نہ محسوس ہو بلکہ کمفرٹیبل محسوس کریں یہ کمفرٹیبل ہی بنائے گیا یہ بنائے مطلب اس طرح انہیں ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ یہ جو پہننے والا اس کے لیے کمفرٹیبل ہی ہوں اس کے انر سائیڈ بھی ہم نے جو مطلب لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں گوڑ لیدر یا کاؤ لیدر وہ بھی ہم انہیں کسٹمائز کر کے دیتے ہیں لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اچھا آمنا کیا کتنی تعلیم ہے آپ کی یہ بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ اس جوتے کے حوالے سے جو ہے لیڈیز جوتے جو ہیں اس میں کون کون سے آپ کام کر رہے ہیں ابھی ہم میری بیسیکلی میری جو کالیفکیشن ہے وہ بی آئیس فیزکس ہے لیکن ابھی ہم لیڈیز جوتوں پہ انشاءاللہ آکے جو ہے ورک کریں گے بیسیکلی جو اس موریوکس کے فاؤنڈر ہیں وہ حمزہ احمد ہیں وہ اس ٹائم میٹنگز کے لیے آؤٹ سٹی گئے ہیں تو انشاءاللہ اسی پہ ہم ورک کر رہے ہیں سون جو ہے ہمارا کیڈز اور لیڈیز پہ بھی جو ہے ہم لاؤنج کریں گے ناظرین آمنہ اور شویب جو ہے وہ جوتے بنا رہے ہیں اور خوبصورت جوتے ان کے جو ہے مارکیٹ میں آن لائن فروخت بھی ہو رہے ہیں اور جو ہے ان کے جوتوں کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ جو ہے دن دگنی رات دگنی ترقی بھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جو ہے پاکستان کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اور اس سے ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اور جب ریونیو آتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے اور جو ہم جو ہے ان کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی جائیں گے اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ انویشن ڈپارٹمنٹ میں کس طریقے سے جو ہے ان کی جو ہے معاملت کر رہے ہیں ناظرین میں صدف خر عباس صاحب ہیں جو ہیڈ آف انویشن ہم ہیں ہم ان سے بات کریں گے اور انہی سے پوچھیں گے کہ کس طریقے سے یہ طلبہ و طالبات کی جو ہے جو ہے موٹیویشن کرتے ہیں اور جو مختلف جو ہے پروجیکٹس طلبہ و طالبات بنا رہے ہیں ان کی کس طریقے سے معاملت کر رہے ہیں السلام علیکم سر جی وارکم السلام سر کون کون سے پروجیکٹس جو ہیں یہاں پہ آپ کی زیر نگرانی چل رہے ہیں اور بالخصوص جو ہے کوئی یونیک پروجیکٹس کے بارے میں بتائیں جو ہٹکے ہوں جی بالکل بالکل اچھا ہمارا ایک تو یہ ہے کہ ہم پاکستان کی جو ہے ٹرڈ اپ جو ہے ٹریڈ ڈیولیمنٹ ایتھارٹی آف پاکستان ہے اس کے جو ایٹین سیکٹرز ہیں جس کے اراؤنڈ جو سیکٹرز ہم یہاں سے ایکسپورٹ کر کے پاکستان کے اندر نئے ریمیٹنسز یا نیو منی نیو ویلت کر سکتے ہیں اس کے اراؤنڈ ان سیکٹرز کی اوپر ہم کام کر رہے ہیں جس کے اندر ایک پروجیکٹ جب ہی آپ نے دیکھا جو ای وی کی اوپر تھا الیکٹرک وہیکل کی اوپر تھا اس کے علاوہ اور ڈیفرنٹ ٹوریزم سیکٹر کی اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں ٹوریزم کا ایک بہت زبردست قسم کا یونیک ایک مارکٹ پلیس یہاں پہ بن رہی ہے اس انویشن ہاب کے اندر اس کے علاوہ لیڈر شو کی اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے یہاں پہ اس کے اوپر ایک بڑا یونیک سا ایک ٹیم بچوں کی ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے اور اس پروڈک کو لیڈر سپیشلی فور دی فی میلز اور میلز کے لیے بھی پروڈکٹس بنا کے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایز ای سیڈ کے ایٹین ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جس کے اوپر ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور یہاں پہ یونیورسٹی آف لاہور کے اندر جس جس لیول پہ چیزیں مطلب ہم یونیک کیسے ہیں ڈیفرنٹ کیسے ہیں کہ ہم بچوں کو جب جو انٹیک آ رہی ہے ہمارے پاس آہ فرس سمیسٹر کے اندر آہ اورینٹیشن کی اوپر ہی ہم انہیں نئے جو ہمارے لوکل سوسائٹی کے پرابلمز ہیں نا ان پرابلمز کو ان سے اویر کرواتے ہیں انہیں اور انہیں کہتے ہیں اس کے سلوشن ڈیویلپ کریں تاکہ ان کا ایک وہ مائنڈ سیٹ کریئیٹو جس مائنڈ سیٹ کی اوپر وہ کل کو بڑے لیول کی پروڈکٹس جیسے الیکٹرک بائیک ہے یا جو ابھی جو ٹرانزیشن ہو رہی ہے یہ فیول سے جو الیکٹرک کی طرف یا ہائیبرڈ چیزوں کی اوپر تو اس لیول کی وہ چار سال کی ورکنگ کے بعد پروڈکٹس ایسی لا سکے جس کو کل کو مارکٹ میں لے جائے ابھی جا سکے اور ان کا وہ کانفیڈنس ہو وہ ٹیکنیکل سکلز ہو جس سے ہم انہیں ایک پاکستان کی ایکانومی کے اندر کچھ ویلیو ایڈ کر سکے ان ٹرمز آف نیو وینچرز نیو بزنسز ان ٹرمز آف جنریٹنگ نیو منی فر پاکستان اچھا سر لیدر شوز کی اپنے بات کی اس پروڈکٹس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس میں کیا خاصیت ہے اچھا اس میں دیکھیں یونیکنس یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارا یہاں کا یہ بچہ یونیورسٹی فلاہور کا اس نے یہاں سے سٹیڈی کرنے کے بعد اس نے سوچا کہ جو پاکستان کے اندر جو یہ جو جو شو بنانے کے لوگ شو میکرز جو ہیں وہ لوگ اور وہ سکل ختم ہوتا جا رہا ہے اور وہ ایک بڑا یونیک ہے پوری دنیا کے اندر ہینڈ میڈ جو شوز ہیں وہ پوری دنیا کے اندر اس ٹرم جو دنیا کا میری ترین آدمی ہے وہ بھی الوی کمپنی ہے اس کا اونر ہے وہ اس کا بھی لیدر شو کا ہی بزنس ہے اور ایک بہت بڑی جو اس کا ایک وینچر ہے وہ اس کے اراؤنڈ ہی ہے تو جو ہینڈ میڈ ہے وہ مطبق بہت بڑا اساس ہے ہمارا اور اس کو ریوائیو کرنے کے اوپر وہ ایک پروجیکٹ ہے کہ جس کے اوپر ہم ہینڈ میڈ کے ڈریسنگ کے ساتھ میچ کرتے ہوئے کسٹمائز قسم کے وہ شو کریئیٹ ہو رہے ہیں اور وہ سپیشل آرڈر کیو پر وہ چیز بن رہی ہیں اور یہ پلان یہ ہے کہ یہ کل کو ایکسپورٹ ہوگا پاکستان سے باہر پوری دنیا کے اندر یہ یہ شو جائے گا اور پھر انشاءاللہ ایک ایک بڑی کمپنی بن کے وہ ریوینیو پاکستان آئے گا سو سو یہ بھی ایک انویشن آپ کا یہ گونچر ہے ناظرین آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی کہ لیدر شوز کے حوالے سے دپارٹمنٹ آف انویشن جو ہے نیجی جنورسٹری کا وہ جو ہے سرگرم ہے اور ان کے ایچوڈی صاحب کا یہی کہنا ہے کہ یہ شو جو ہے اپنی نویت کے لحاظ سے منفرد بھی ہے اور جو ہے کل کو یہ ایکسپورٹ ہوگا جو پاکستان کے ریوینیو میں بھی اضافہ کا باعث بنے گا آئندہ کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا آپ دیکھتے رہے آپ ٹی وی اللہ حافظ